انا مدر قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں اوانی قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں اوانی قدم بڑھا ہم اپنے حق سے ایک انچ ایک انچ ایک انچ ستاران دن جب درنے میں بہتنے کے بعد ہم ایک انچ بھی اپنے پردے سے پوچھے آتے کے لئے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقی 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 دو نمبر گوارنگا ہے دو نمبر صوبہ دو نمبر کوئی سن یہ سارا ہمارے سار درامے درگے گا صرف آپ اور میرے اوپر چھینے کے لئے یہ درامہ بنایا گیا ہے کچھ لوگوں کو نوالے گیا ہے یہ درامہ ہم جانتے چلے نہیں دیں گے اگر کانا سکرہی مسئلہ ہرمارے میں کھلے اس ملے میں کھلے کوئی سنکرہ کو ختم ہو وہی تہلی پر آج لہی ہے یہ ہمارے استقامت کا انتہان ہے ہمارے صبر کا انتہان ہے ہمارے جناب علی ایمان کا انتہان ہے ہمارے طاقت اور قوت کا انتہان ہے ہمارے اتفاق اور اتحاد کا انتہان ہے یقین ان اس میں کامیابی ہے اتفاق ہے اتحاد ہے تو اس میں کامیابی ہے اس میں بھلود بھی ہے اس میں جوان بھی ہے اس میں جناب علی علماء بھی ہے اس میں سادات بھی ہے یقین بہت سارے جوان اور سادات اور علماء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو ان سب کے اتفاق اور اتحاق کی وجہ سے اگرچہ دیر صحیح لیکن صحیح فیصلہ ہوگا آپ لوگوں کے حق میں ہوگا آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے ہوگا انشاءاللہ یہ یاد لکھوں نے ان پرسو بھی کہا مذاکرات تو ہو رہے ہیں کل بھی میرے محترم صدر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو بتانا مقصود تھا یہاں پہ ہماری طرف سے کوئی اوپشن اور چیزوں کے ان سے مذاکرات نہیں ہو رہی ہے وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ اپنی تجاوز دے رہے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تم لوگ اپنے تجاوز کو اپنے جیت میں رکھو جہاں رکھنا ہے رکھو تمہارے تجویز کی ضرورت نہیں ہے مشورے کی ضرورت نہیں ہے ہماری تجویز ہمارا مشورہ ہمارا حکم ماننے پڑھیں گے تمہیں ہمارے مطالبات کو ماننے پڑھیں گے تمہیں ہمارے ارادے کو ماننے پڑھیں گے تمہیں یہاں تک جو بھی ہو ماشاءاللہ میرے محترم عیمر سبنگر سائد نے جس کی طرف اشارہ کیا جناب علی جن لوگوں نے انشاءاللہ جیورو پہنے اعتماد ہے یقین ان اعتماد ہے لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ خود بڑھاتے ہیں تو ان سے ہم نیچے آنے کے کیسے مدل بجڑے ہیں وہ خود گندل کے ریت کو بڑھاتے ہیں اور بھریات کے ریتے نیچے آتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا میں سمجھتا ہوں گندر خان مشبور ہے اس کو لاکر سیل پہ بٹھایا گیا ہے دوسرا وزران مشبور ہے ان کو گندر مالتا ہے تو وہ پرس کنفرس کرتا ہے اور وہ بیانات دیتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں عوام کے درمیان ارزت کو بہار کرنا ہے تو جنوں نے گندر کے قیمتوں کو پڑھایا ہے ان کو مجبور کریں گے ہم قدروں کے قیمتوں کو جرانہ بھی پڑھے گا رشتہ ہم مطالبات کو حل کریں ورنہ ہمارا پلام بھی شروع ہوگا تو تمہیں پلکستان سے مکرنا پانے گا ملے کے لئے بھی پشت کر رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں وزیر عظم بھی بے اختیار ہے وزیر عظم سے ملور کریے اس کو مباد پہ بیٹھنے کی بجائے آو کر دو ملاجگار سخدہ پر شامل ہوگا ادھر آنکے پرشتہ دالو ادھر آنکے پرشتہ دالو میں خرمن کے بزرگان کو جوانوں کو سلام پشت کرتا ہوں اس حساس علاقے میں آپ لوگوں نے اتجاز کیا ہے حق لوگوں نے اتجاز ہو رہے ہیں ہم کسی کو تجلیف دنے نہیں چاہتے ہم خود تجلیف میں ہیں ابھی عوام خود سرمیرے ہیں اس نے جو تم نکل لگا کہ ضرور میں دفع ہوئے ہیں تمہارے دفتر میں کڑی مجھے پر نہیں ہوتی کڑی پاہی پر نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پاہوں پر پاہوں نہیں رکھتے پاہوں دھگل پر رکھتی جو ہے جو تم نے پاہوں نہیں کیسے کیسے دھگے ہو اور تمہیں دھگے ہو یہاں پہ لائے ہمارے پر رکھتے ہیں یا جو تم یہاں پر رکھتے ہیں میں نے پرسو بھی کہا ہمارے سبر کا پیمانا لفریز ہونے مت دے دو لفریز ہو جائے گا تو توفان نکلے گی سودانی نکلے گی توڈانی پہا کرنا جائے گا ہم نے جوانے کو خود رکھوں کو یہ جوانے کو یہ جوانے کو ہم نے تنسل کرتے ہیں بلہ مرات میں نہ کہو اور پرسو بھی کہا ان کا سبانہ لفریز ہو جائے گا تو ہم نے کنکل نہیں کرسکیں گے ہم نے کنکل نہیں کرسکیں گے اس وقت اس وقت تمام ہو ریل سے جو جو نادر علی یہاں اس جاڈز یادر کی طرف روک آ جائیں گے انشاءاللہ آئے گے نا انشاءاللہ بلہ مرات کے لوگ تیار ہے یہاں تانے کے لئے انشاءاللہ فردو کی عوام تیار ہے انشاءاللہ جمعہ کے عوام تیار ہے انشاءاللہ فردو کی عوام تیار ہے انشاءاللہ اگر فردو کی عوام تیار ہے انشاءاللہ اس کی طرف آئے گے میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ آج ہم سبوں سے کام دے سبوں سے والام حسن اتھار کا ہے رات کو بھی ہے بھردوگوں نے بھی اور ہمارے جوانوں کا بھی یہ جنادی آنے اشارہ ہے کہ بھئی ہم کب تک یہاں یادر پر دے رہے کب تک ہم تغریف اٹھاتے رہیں بالام زی کو اعلان کرو انشاءاللہ میں توی نہیں کہنے چاہتا ہوں بالام resolution انشاءاللہ غادر ازکار وہ yere نہیں ہے اس کو اعلان کرو ازکار بس آپ نشاءاللہ دے دو باقی کام دمان کریں گے بھردو بھردو غطار انیجبران بھردو میں ذاتی طور تمام مقررین سے اس حوالے سے مطمئن اور خوش ہوں کہ وہ آپ صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں اور جہاں ہم نے مطالبے کرنا ہے اس جگہ پر آپ جا رہے ہیں تو میں ذاتی طور پر خوشی محسوس کرتا ہوں کیونکہ ہمارا واحد نجا کیاندہ اور ہمارے مطالبات کا حل کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ پاک افواج ہی ہیں پاک افواج کے بغیر کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا آج اگر ایسینے جنرل سے مطالبہ کر رہے ہیں آج اگر آپ سپاہ سالر چیف آف آرمیسٹ آر سے مطالبہ کر رہے ہیں آج اگر میرے عوام یادگار شہدہ سے آئی ایس آئی کو کردار ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں آج اگر اس یادگار شہدہ سے ہمارے حساس دارے ایم آئی کو اگر کردار ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ بلکل جو بھی مسئلے جب بھی مسئلے پیش آیا انہوں نے ہی آپ کے مسئلے حد کیے اور میں اس فورم کے وسائل سے میں میرے عوام کو محسز دوں گا جنگیت بردستان میں اگر ستارہ لگ عوام بچتے ہیں یا بائیس لگ بچتے ہیں لیکن ان کا دفاع اس یادگار شہدہ پر بیٹھے اس تھٹر کی سنگی میں بیٹھے یہ ہزاروں عوام کر رہی ہیں اگر کسی میں غیرت ہے تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں اتجاز شروع کرے اور اپنے حقوق کے حصول کے لئے کردار ادا کرے یہ نہ ہو کل اگر خدا نہ خواستہ میں برملا کہوں گا اگر یہ یادگار شہدہ پر بیٹھے جو ہمارے کوارڈینیشن کمیٹی کے مندران ہیں جس میں سعادت ہے جس میں علماء کرام ہیں اور ہمارے جو ہم جن کو اپنا لیڈر مانتے ہیں چیرمن غلام حسین اثر ان کی قیادت میں ایک دفع پھر اپنے حقوق کے حصول کے لئے ہم یادگار شہدہ پر موجود ہیں اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند لوگ ادھر ڈگڈگی بجا رہے ہیں یا سیاست کرے تو وہ غوابِ غبلت سے نکل جائے ہم یہاں عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو گریب لوگ ہیں ہم سب گریب میں بے گریب آجمی ہوں ہمیں بجلی نہیں ہیں ہم ترئیز گھنٹے اندیرے میں رہتے ہیں کیا بجلی ہمارا حق نہیں ہے ہم حکومت بخص سے متاجبہ کرتے ہیں کہ ہماری بترین لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے ہمارے ان گریب عوام کو بجلی دی جائے ہم کہتے ہیں کہ وفڑا کی ساری بجلی وی آئی پیز اور بڑے لوگوں کو جی گئی ہے جن کے گھروں میں ایسی اور ہٹر لگے ہوئے ہیں اور گریب عوام سردی میں کھڑڑتے ہوئے ایک گھنٹہ بجلی میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان چھتیس وی آئی پی ٹرانسفرمروں سے جلی لاکھے عوام میں تقسیم کیا جائے ہم یہیں بات کرتے ہیں کہ ہمارے گریب لوگ ہم حسطال جاتے ہیں تو ہمارے لئے ایک سرن تک بھی حسطال کے اندر سے نہیں ملتی ہے ان بیچارے مظلوم اور محکوم لوگوں کے لئے ایک پرسٹاموں کی گولی میں حسطال سے نہیں ملتی ہے اور ساری دوائی بار میڈیکل شدوروں سے کھرین نہیں پڑتی ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں یا ان مظلوم اور محکوم لوگوں کو کم از کم دوائی کا تو بندبس کرو ان کے علاج محلی لے کی تو بندبس کرو اسی طرح ہیل کارٹ جو یہاں گریبوں کے لئے بہت بڑی مدد ہو رہی تھی تمام لوگ تمام مریض چھوٹے نوٹے آپریشنز کے سارے اخراجات ہیل کارٹ جو ہے پورا کرتا تھا وہ بھی ہم نے چھینے کیا ہم مطالبہ کرتے ہیں اس ہیل کارٹ کو تو باہر کرو تاکہ نوٹر کو دیتے ہیں ان نمائندوں کی بھی مزمت کرتے ہیں میں یہ ارض کہ ا 大ب am کو فنانس bil پاس ہوتا ہے ہمارے نمائندے خاموش رہتے ہیں صحت کر دم پھن aixòی ہمارے نمائندے خاموش ہوتے ہیں گھنڈون کے قیمت بڑھ جاتی ہے ہمارے نمائندے خاموش ہو جاتی ہے خالصہ طrão رکھ ہمارے اوپر لاؤگو کر دیا جاتا ہے ہمارے نمائندے خاموش ہو جاتے ہیں تو کیا ان نمائندوں کے اوپر لانت بیجنے کے بجائے ہم کیا کریں باقی آخر پر ذرا کریں انشاءاللہ ہمیں موجودہ حکومت سے اتنی توقع نہیں ہے لیکن اس حکومت میں موجود کچھ لوگ افلام آباد میں دیتے ہیں وزیر آزم صاحب سے برابطے کی کوشید کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ان مسائل کا کچھ حل نکلے جو اچھا کام کریں گے ہمیں ان اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی بھی کرنی چاہیے اور جو غلط کام کریں گے ان غلط کام کرنے والوں کو یہاں سے مدفع پیشنا چاہیے میں یہاں پہ ہمارے حساس اداروں کے جو سبرامان ہیں ان سے جنہیں اپیل کروں گا خدا لائے عوام آپ کی اپنی عوام ہے ہمیں اس موجودہ حکومت سے ہمیں کوئی سروقان نہیں ہے نہ ہمیں اس سے کوئی امید ہے کہ اس عوام کے ان مسائل کو ستنہ جن گزرنے کے باوجود پہ وہ ٹس سے مرد نہیں ہے اس کا مدلہ پہ انہیں عوام سے کوئی سروقان نہیں ہے ہمیں اس ساتھ ادارے کے یہاں پہ سرباداؤں خاص طور پر ہمارے جینل ساتھ سے گزاریش کروں گا کہ آپ اس جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بلانی مہربانی اس پہ دیکھتے ہوئے کم از کم اس نائل حکومت کو یہاں پہ اسی پہ قائل کریں کی یادگار سہدہ پہ یہاں کی جو موجود غریب عوام کو مزید یہاں پہ تکلیف نہ دے